اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بخاری رحم اللہ کی آنکھیں کیسے باب بسائی امام بخاری رحم اللہ کی والد اسماعیل ایک متقیش شخص اور جلیل القدر عالم تھے انہوں نے امام مالک شاگردی اختیار کی امام بخاری رحم اللہ کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا اسماعیل وراثت میں کافی دولت چھوڑ گئے والدہ انتہائی لگن کے ساتھ اپنے بیٹے کی تربیت میں لگ گئی ان کی خواہش دی کہ ان کا بیٹا ایک بہت بڑا عالم بن کر افہ کے عالم پر چمکے اور اپنے علم سے تاریخ دنیا کو منور کر دے لیکن ان کی حسرت و یاس کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب ان کے بچے کے مستقبل میں ترقی اور ان کی تمناوں کی تکمیل میں ایک بڑی رکاوت پیدا ہو گئی بچپن ہی میں یہ بچہ اپنی بینائی سے ہاتھ دو بیٹھا اب نہ بھی نہ ہونے کے صورت میں یہ بچہ حصول تعلیم کے لئے علماء کی دروس میں شرکت سے معذور تھا اور نہ وہ حصول علم کے لئے دوسرے شہروں کا سفر اختیار کر سکتا تھا ماں کو یہ گم کھائے جا رہا تھا کہ آخر اس بچے کا کیا ہوگا عالم دین کیوں کر بن سکے گا بینائی کے بغیر علم کا حصول کیسے ممکن ہیں اس خواہش کے تکمیل کے لئے ایک ہی ذریعہ واقع تھا ایک ہی راستہ تھا اور وہ راستہ دعا کا تھا چنانچہ اللہ پاک نے ان پر دعا کے دروازے کھول دی اور پورے اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ دربارِ الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگی اور بالعزت کے سامنے دست سوال دراز کر کے بچے کی بینائی کے لئے دعایں مانگنے لگی یہ دعایں نہ جانے کتنی مدت تک ہوتی رہی ایک رات انہوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا حضرت ابراہم علیہ السلام خواب میں نظر آ رہے خواب میں نظر آئے فرما رہے تھے اے بی بی تیری دعاوں کی کسرت کے سبب رب العالمین نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے جب وہ بیدار ہوئی تو دیکھا واقعی ان کے بیٹے کی بینائی بحال ہو گئی ان کی زبان سے بے ساکتا یہ الفاظ نکلے پیپر وردگار پریشان حال کی دعائیں تیرے علاوہ کون سن سکتا ہے اور کون ہے جو بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ کی والدہ محترمہ نے بیٹے کی بینائی لوٹ آنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت اس قدر محنت سے کی کہ اللہ پاک نے ان کے بیٹے پر علوم مفہد ان کے دروازے کھل دی یہ بچہ زندگی کے مختلف مراحل تکرتا کرتا بہت بڑا محدث بنا اور قرآن پاک کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب مرتب کی جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے بچے کو لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں دن کا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ